كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اسلام آباد سے کوئی ڈاکٹر غزالہ روحی ہیں انہوں نے لکھا ہے اشراق کے بارے میں اشراق جو ہے اس کا وقت ہے کہ جب سورج نکلے اور ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے پھر اشراق کا وقت ہے اب اشراق میں دو رقعات پڑھیں تب بھی جائز ہے اور چار پڑھیں تب بھی جائز ہے اور اشراق کے بارے میں صحیح حدیثوں میں جو ثواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کسی ملک میں بھی ہو فجر کی نمال مسجد میں پڑھ کے وہیں بیٹھ جائے اور کوئی دنیا بھی باتیں نہ کرے قرآن شریف پڑھتا رہے ذکر کرتا رہے دروشی پڑھتا رہے خاموشی سے بیٹھا رہے جب سورج اوپر چلا جائے تو کھڑے ہو کے دو رقعات پڑھے یا چار تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب اتا فرماتے ہیں اور عمرہ بھی وہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہوئے ہیں ہمارے عمرے کا تو پتا نہیں نا اس میں تو حضور نے فرموا دیا کہ مقبول عمرے کا اللہ ثواب اتا فرماتے ہیں تو اس لیے جتنی ممکن ہو سکے اشراق کا پڑھنا جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ سے ہمیشہ پڑھتے تھے واللہ اعلم بھئی یہ روز تم پوچھتے ہو میرے والد نے دو بہنوں کو قتل کیا وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں دور ہو جاؤں ان سے بس اللہ محفوظ رکھے باقی ان پر قتل کا گناہ ہے اور قتل کا گناہ بڑا شدید ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور اس کے لئے دردناک عذاب اللہ انتیار رکھا ہے اس لئے بعد رمادوں کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا لیکن راجع قول یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ تو کافر رہیں گے وہ بہرار اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس کے گناہوں کی معافی نہ مل جائے وارد کو قتل کرنے کے بعد میری جو والدہ تھی وہ عدت پر نہیں بیٹھیں ان کو بیٹھنا چاہیے تھا بہرحال اب تو عدت اسی دن سے وہ شروع ہو گئی جس دن وہ قتل ہوئے تھے اس کے بعد چار مہینے دس اب وہ گزر گئے ہیں تو اب عدت کا وقت ہی گزر گیا کہتے ہیں جی کہ میرے اور شوہر کے درمیان اٹھالہ انیس سال سے ازدواجی تعلق نہیں ہے ایک گھر میں ساتھ رہتے ہیں لیکن میرے اور میرے بچوں کے لئے کماتا بھی ہے خرچ بھی کرتا ہے لیکن ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور نہ ہی میہ بیوی کا کوئی تعلق ہے وہ میہ بیوی کا حق ادا کرتا ہے تو بہرحال میری بہن میرے تو اس کے اندر کوئی بس نہیں پہلے تو آپ دو رکھاتیں پڑھ کے یا لطیف ہو یا ودود کی ایک تصویح پڑھ کے دعا بھانگیں تاکہ آپ کا گھر نہ ٹوٹے اور اللہ اس کو ہی دائر دے دے لیکن اگر کچھ عرصے کے بعد نہ ہو تو آپ کو طلاق لینے کا حق ہے بھئی جس نے بھی یہ لکھا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر راہیلہ کوسل کو تین طلاق دیتا ہوں بلکل طلاق ہو گئی اور تین ہو گئی روز تو ایک مسئلہ نہ پوچھا کرو ایک دفعہ بتا دی یہ بات ختم عابد صاحب جو ہیں جی وہ وفاق کا ہو دے بند کا ہو کہیں کا بھی ہو علماء نے اس میں منطق فلسفہ یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جس کو سمجھ نہیں آتے نہ آئیں لیکن پڑھائے جاتے ہیں کیونکہ ان کا فائدہ بڑا ہوتا ہے میری بہن کے بچے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ان کو صحیح اور طول العمر اولاد اطاع فرمائیں اور جب ان کو حمل ٹھائد جائے تو ایک سو ساٹھ دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھ کے اس کو دے دیں وہ اپنے پاس رکھیں اگر ہوتل سے مسجد قبا جائیں تو انشاءاللہ جتنی جفعہ جائیں گے دو رکعت پڑھیں گے تو امریکہ سوا میں سے چاہے روز جائیں میں سیلز مین ہوں کمپنی مجھے دس روپے کی چیز بیچنے کو دیتی ہے اور میں اسے بارہ دے کر اپنے پاس رکھ لیتا ہوں انہیں دس دیا ہے تو آپ بارہ کے ریڈ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو زیادتی تو نہیں کر رہے ان کے ریڈ سے بھی زیادہ دے رہے ہیں قضاء نمازوں کی بھی نیت ہوتی ہے جتنی نمازیں قضاء ہو گئیں کہ بھی یہ فجر کی ہے یہ ظہر کی ہے یہ حصر کی ہے یہ مغرب کی ہے لیکن کوشش کریں پڑھتے رہیں اگر کسی نام محرم کو ہاتھ لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن احتیال ضرور رکھیں صرف امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے ہاں ہے کہ اگر کسی نام محرم کو ہاتھ لگ جائے ان کے ندی وضو ٹوٹ جاتا ہے اس لیے یہ دیکھا ہے آپ نے انڈونیشن کیونکہ شافی ہیں وہ عورتیں بچاری کپڑے ہاتھ پہ لگا کے رکھتی ہیں یا دستانہ رکھتی ہیں یہ بھی بیس دفعہ ہو چکا ہے کہ ہمارا امام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بیدتی ہے بیدتی کی بیچے نباز نہیں ہوتی لڈو کھیلنا بھی جائز نہیں اتنی دیر قرآن پڑھتے رہے ہیں یہی ہے نا وہ نرد شیل کہتے ہیں شترنج کو وہ لڈو نہیں ہے لڈو الگ چیز ہے شترنج الگ چیز ہے میرے سسر کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی یہ اللہ شفاعتہ فرمائے پتہ نہیں کہا ہے کہ اس نے لکھا ہے خارد و ولید کی شجاعت بھی ہے لیکن مال غنیمت کو لوٹ مار کہتا ہے مال غنیمت کے لوٹ مار کہتا ہے اس کا معنی ہے اس کا اسلام پر ہی معنی نہیں ہے مال غنیمت اللہ نے علم مقرر کیا ہے فرض وہ ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے واجب بے ہو جس کی حضور نے ہمیشہ کبھی سفر حضر میں نہیں چھوڑا جیسے نواز فرض ہے بھی تر واجب ہے اور اسی طرح سنت جو ہے وہ بھی مؤکدہ ہے جس کو آپ نے ہمیشہ پڑھا اور غیر مؤکدہ ہے جس کو کبھی پڑھا ہے اور کبھی نہیں پڑھا دو دف مرتبہ میں نے عمرہ کیا صرف تواف کیا صفا مربانی کیا دم پڑ گئی ایک ہی دم دے گئی لیکن آپ دو عمرہ کرنے کے باوجید بھی مسئلہ کسی سے نہیں پوچھا عمرہ ادا کیا بالوں کو ٹک لگایا اگر تھوڑے سے ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے جدے میں بال کٹانے سے بھی دم پڑ جاتی ہے یہ پتہ نہیں کون سی زبان میں اتنی پڑ سکتا بھئی میرے چھوٹے بھائی کا روزگار نہیں اللہ ہر بے روزگار کو روزگار تا فرمائے روزگار کے لیے سب سے زیادہ اہم وظیفہ جو قرآن میں ہے وہ استغفال ہے جتنا زیادہ بڑھو گے انشاءاللہ اللہ رزگ دے گا بعد بعد میں غصہ آتا ہے تو فوراً لا حول ولا قوت اللہ اللہ علیہ العظیم پڑھا کرو احرام کی آلت میں غصہ کی آردبان سے گالی بھی نکل گئی توبہ کرو استغفال کرو ایندہ احتیاط کرو احرام کی آلت میں غیر محرم عورت سے مصافہ کی آپ نے گناہ کیا دم تو نہیں آلیکن توبہ کرو احرام میں تو اپنی بیوی سے بھی مصافہ کرنا جائز نہیں تو انہیں غیر محرم سے کر دیا فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نباز نہ پڑے اثر کے بعد جب تک سورج دوب نہ جائے نباز نہ پڑے کوئی یہ بھی پہلے آج میرے ماں باپ سے بات کی تو طلاق طلاق ہو جائے گی آج دس سال ہو گئے ہیں میں بھی آپس میں بات نہیں کرتے ہیں وہی ہے دو رکعت پڑھ کے دعائیں ماں کو نہیں حل ہوتا تو طلاق حاصل کرو کہتے کہ بیوی کو حالت حیث تھی شوہر نے عمرہ کر لیا بیوی جب پاک ہو گئی تو شوہر نے اس کو سکھانے کے لیے ساتھ ہو کے تواف کر آیا اور اپنا نفلی تواب بھی شروع کیا دوران تواف وضو ٹوٹ گیا لیکن بیوی کے گم ہونے کے ڈر سے شوہر بغیر وضو کے تواف سوا کراتا رہا مکمل کروانے کے بعد مباشرت بھی کی اگر مکمل کرانے کے بعد عورت نے بال کٹوا لیے پھر مباشرت کرے خانوں سے تو کوئی حال نہیں باقی اس نے بے بھکوفی کی کہ جب اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا وہ باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا کہ جی میرا حضور ٹوٹ گیا ہے تم تواف پورا کرو ہم چار بھائی ہیں اولاد نہیں ہیں اللہ سب کو اولاد سالح عطا فرمائے امام کی آباد نہیں صفے ملیں یا صفے نظر آئیں پھر نباد ہوگی آباد کو اگر ٹنویئن کھولیں تو آپ کے ملک میں بھی جاتی ہے تو پھر وہاں بھی نباد ہو جائے گی حرم کی آباد نہیں ہے صفوں کا ملنا ضروری ہے نماز جنازہ میں جب امام سلام پھینے پھر ہاتھ چھوڑیں رمضان شریف کے روزے میں شوہر کو منع کرنے کے باوجود بھی اس نے اپنی خواہش پوری کی تو آپ کفارہ دینا ہوگا دو مہینے کے روزے رکھیں بیت الخلا میں کھڑے ہو کے وضو کرے تو جائز ہے کوئی مکرو نہیں ہے ہم دبائی میں ہوتے ہیں وہاں فیدائن کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ شافی مسلک پہ ہوں گے آپ اپنے مسلک پہ قائم رہیں میری شادی نہیں ہوئی والے صاحب پہلے حج کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی غلص دند ہے حج کرنا نہیں ضروری نہیں ہے لڑکوں کی شادی بھی کریں حج بھی کریں گیارویں شریف بیدت ہے نہ کھائیں کرسی میں بیٹھ کے نماز ہو جاتی ہے لیکن ماضور اگر ہو ماضور نہ ہو پھر نہیں ہوتی یہ یہ کل بھی آیتہ ہو ہی ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو سر میں چکر آتے ہیں یہ شیطانی اثرات ہیں آپ نماز پڑھتے رہیں اللہ سے شفا کی دعا مانگتے رہیں نماز کی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد بھی پر تمہیں نماز نصیب ہو اور اچھا عمل نصیب ہو میہ بیوی اپنے گھر میں جماعت کر سکتے ہیں یہ بھی پہلے ہو چکا ہے پھر رکھ دیتے ہیں نفل نماز میں بھی صورت فاتحہ کے بعد کوئی صورت قرآن کی جو تمہیں یادیں پڑھیں رابق سے اگر آپ آئیں گے تو میکات ہے آپ کو احرام باندھ کے آنا چاہیے کیونکہ رابق کے قریب ہی ہے الجحفہ وہ میکات ہے اس کو آپ پراز نہ کریں احرام باندھ کے آئیں بیوی کو اپنے والد کا نام ہٹا کہ خامد کا نام لکھنا شریعت میں نجائز ہے وہ اپنے نام کے ساتھ والد کا نام لکھے آگے پھر لکھ دے زوجہ فلان کہتے ہیں جی میں آپ کے لئے تحجیت میں قرآن پاک ختم کر کے دعائیں کر رہا ہوں اللہ آپ کو خیر دے اور آپ کے جو تین دوستوں کی مشکلات ہیں اللہ وہ بھی حل فرمائے ازام کے وقت اگر ہم گھر میں کھڑے ہیں تو بات کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں میرے بھائی نے عمرہ تو کیا ہے لیکن نماز ہی نہیں آئے تو ایسے عمرے کا کیا فیدہ ہے جب نماز نہ پڑے نماز وہ فرض ہے جب وہ فرض کو چھوڑے ہوئے ہیں توبہ کرے اور نماز کی پابندی کرے میرا خاند مجھے بہت تنگ کرتا ہے وہی دو رکعہ نماز پڑھ کے یا مانعو ستر دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلائیں اگر وضو کے بعد کپڑے تبدیل کرنے تھے آدمی کے ستر کھل گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اگر ری خارج ہو آواز بھی نہ آئے اور بو بھی نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ٹی وی پر غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھا کریں خبریں ہوں یا کچھ ہو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو حرم آتے ہیں پھر ان کی برائیاں کرتے ہیں اللہ ہدایت دے خواب میں حضور کی دیارت کے لیے سب سے زیادہ ضرور شریف پڑھیں اور اپنے آمال کو حضور کی سنت کے مطابق رکھیں اور کوشش کریں کہ حلال رزق ہو حرام نہ ہو میرے چھوٹے بھائی کی وجہ تھے پریشانے اللہ اس کو ہدایت دے سالے بنائے ہر نماز کے بعد سات دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں میں اپنے حفظ بلا بیٹھا ہوں اللہ اسے توبہ بھی کرو اور قرآن کو دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرو اگر یہاں آئے ہوئے ہیں تو اثر سے لے کر اشاہ تک بڑے تحفیز کی حلقے لگتے ہیں کسی کاری کے پاس بیٹھ کے اپنی منزل دھو رہو اگر آپ حرم کے حدود سے باہر رہتے ہیں تو عمرہ کرنا ہے تو وہیں سے ہی اعلام باندھ گیا سکتے ہیں آپ کو مسجد احشان جب آپ خود حرم کے باہر ہیں تو اعلام باندھ رہے ہیں ہم نے حج کا اعلام باندھتا لیکن حج نہیں کیا دم پڑ گئی پاکستان سے عورت میں عمرے کی نیت کی لیکن اس کو ایام آ گیا حید آ گیا تو اب اسی حالت احرام میں ہوگی وہ یعنی گویا کہ احرام جب پاک ہو جائے عمرہ کریں کپڑے بھی بدل سکتی ہے مسجد نبوی میں بہتر یہ ہے کہ روزانہ ایک دفعہ سے زیادہ سلام آرز نہ کریں مسجد نبوی میں عورت اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو بہتر ہے ورنہ گھر میں بھی پڑ سکتی ہے میری بیٹی کی نظر خراب ہے اللہ شفا دے قرآن پاک میں جو سجدہ تلاوت ہیں جب بھی آئے فوراں سجدہ کرو اگر نہیں کیے تو بعد میں کریں یہ نہیں کہ پڑھتے جو پڑھتے جو پھر کٹھے کریں گے امام جب سجدہ کرتے ہیں تلاوت کا ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ ان تضامیہ کو لکھ کے بھیجیں آپ حالت احرام میں سگرٹ فینا ڈبل حرام ہے میں غیر محرم کو دیکھنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں بارہ الاب جو دی میں کوشش ہے مدد اللہ کریں گے اگر احرام کی حالت میں آدمی کبھی شعب کا قطرہ نکلا ہے تو کپڑا بھی دھوئے اور وضو کر رہے احرام کو کچھ عمرے کو کچھ نہیں ہوتا اگر تواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے ایک دوسرے کہ آپ سر کے بال کاٹیں جائز ہے میرا بیٹا ایک نواز نہیں پڑتا اللہ ان کو ہدایت دے کوشش کریں اور سب سے بڑی چیز ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے صبح کے اگر آپ نے تواف کیا تو سورج نکلنے کے بعد دو رکھات پڑھیں اثر کو کیا دا مغرب کے بعد پڑھیں مجھے علماء سے محبت ہے الحمدللہ اچھی بات ہے مطاب میں جو لوگ کعبے کے قریب ہیں ان کو زیادہ سواب ہوتا ہے اگر تواف کے دو رکعات ہم نے تواف کے بعد نہیں پڑھیں صفا مروہ دوڑنے کے بعد پڑھنے کوئی بات نہیں جائز ہے حالت حیض میں عورت تصویح پڑھ سکتی ہے ذکر کر سکتی ہے کلمہ پڑھ سکتی ہے باقی قرآن پاک نہ پڑھیں مرزا جہلمی پر کسی پر مجھے نہیں پتا کیا ہے مرزا جہلمی کون ہے اللہ آپ کے والدین کو صحیح دے اللہ نے سات زمینیں اور سات آزمان بنائے ہیں ہم جس زمین پر ہیں باقی چھی اس کے نیچے ہیں صفا کے تیسرے چکر میں آدمی گر پڑا بے ہوش ہو گیا ہسپتال میں ہے جب اللہ اس کو صیحت اطاع فرمائے تو نفلی تواف کر کے صفا مروہ پھر دوڑے اور ایک دم بھی دے میری اولادی اللہ آپ کو اولاد سالح اطاع فرمائے فرضوں سے پہلے ساری پڑھ سکتے پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھائی کہ کیا پڑھ سکتے ہیں بارال بچوں کو روکنا شریعت میں حرام ہے قرآن کے خلاف ہے یہ بھی کالائیت ہے امام صاحب صبح کی نماز میں سجدے میں گئے تو جو مقتدی رکو میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی لیکن جو کھڑے رہے ان کی نہیں ہوئی وہ دوبارہ پڑھیں سجدے کا وہی طریقہ ہے جیسے نماز کا سجدہ کر جاؤ ایک عمرہ ادا کرنے کے بعد دوسرا عمرہ چوہے روز بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتری یہ ہوتا ہے تواف زیادہ کرو جب کچھ کچھ بال بڑے ہو جائیں تو پھر عمرہ کر کے اس طرح پھروائیں نمازیں بعد جو بعد حرم شریف ادا کرنے کے بعد آپ سنت پڑھیں جائے رہے لیکن انتظار کر لیں تاکہ جنادہ پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھیں بہرحال مطاب میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ختم ہونے کے بعد فوراں توافشید کو ٹھیک کرتے ہیں تواف کر کے دو رکات پڑھ کے پھر اپنی سنتیں پوری کریں یہی ہے نا میں نیاز کیا نا کہ روزہ مبارک پہ بار بار نہ جائیں ایک دن میں ہر نباد کے بعد سلام یہ بے عددی ہے میرے گھر والے شیعہ اللہ ان کو ہدایت دے میں عمرے پہ آیا تھا نباد رہ گئی اب قضاء کریں اور استغفار کریں بارہال بچوں کو روکنا شریعت میں حرام ہے لا تقتلو اولادکم خشیت اے ملاک بلکل قسطن دنیا کی جنگ میں جو ہے وہ سب انشاء ویسے بھی صاحبہ جن میں نہیں ہے اللہ کے بندے بارہال اگر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم ان کے پیچھے بیٹھے ہیں پیچھے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں دادی کے پتنی کی رقم پتنی کیا پوتے پوتی کو دے سکتے ہیں یا نہیں مردی سے دیں بھائی بہن کو بھائی بھائی کو زکاة دے سکتا ہے بتیجہ بھی اپنے چاچے کو زکاة دے سکتا ہے بدر میں ویسے جائیں تو اچھی بات ہے کہ وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلی جنگ ہوئی جہاں اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی وہاں اصحاب بدر بھی دفن ہیں لیکن نہ جا سکیں ضروری نہیں ہے مدینہ کی چالیس نوادیں بھی فضیلت ہے نہ پڑھے تو اس کی زیارت میں فرق نہیں آتا میں نے عمرہ کیا لیکن بال تھوڑے تھوڑے کٹوائے اگر سارے سر سے کٹوائے ہیں تو ٹھیک ہے اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی مروہ سے دور شروع کی اور صفحہ پہ ختم کی وہ ہوئی ہی نہیں ہے دوبارہ شروع کریں صفحہ سے چالیس نوادیں بڑھنا جو ہے تکبیر اولہ کے ساتھ مل کے پڑھیں بہرحال تبلیغ میں بہت بڑا سواب ہے ایک محلوی نے جائز تنصیق شدہ نکاح پڑا ہے اللہ اس کے گناہ وعاف کریں ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنائے کریں آنکھ بند کر کے نواد نہ پڑا کریں اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں آپ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں بلوچستان میں میں میت کو دفن کرنے کے بعد پاؤں اور سر کی طرف سے کھڑے ہو کر صورت فاتح اور صورت بکرا پڑھتے ہیں وہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں جی کہ ہاتھ میں کھجری ہوتی ہے کہ پیسہ آنے والا آنکھ کے نیچے پلتا ہے یہ ساری میراسی لوگوں کی شرطیں ہیں کہ اگر آنکھ دائیں پھڑ کے تو فائدہ ہوگا اور بائیں پھڑ کے تو نقصان ہوگا ہاتھ میں خارش ہو تو پیسہ خرچ ہوگا اور پاؤں میں خارش ہو تو سفر آیا گا یہ کنجروں اور میراسیوں کا قیدہ ہے میری والدہ کے انتقال ہو گیا اللہ اس کی مقصد فرمائے تواب بغیر وضو کے نہیں کر سکتے تواب نواز کے حکم اللہ کے بدلے تواب کے بعد دو رکعہ واجب مقام ابراہیم پہ پڑھیں یا سارے حرم میں جہاں چاہیں ہر تواب کے بعد دم دم پینا ضروری نہیں ہوتا لیکن پیئے تو اچھی بات ہے شوہر اپنی بیوی کا بدل دیکھ سکتا ہے ہاں نہیں دیکھ سکتا ہے حجر اسود کے سامنے ایک قدم آگے پہنچے نہیں آگے میں تواف نہیں ہوتا اس کے سامنے کھڑے ہو کہ ایک بار استلام پھر چلے اگر ایک قدم تا حجر اسود سے آگے چل کے نیت کی تواف نہیں ہوگا میں مکہ میں پندرہ مہینے سے مقیم ہوں شوال میں میں نے عمرہ کیا تھا حج افراد کیا کیونکہ مکہ والوں پر تو حج تمتو ہوتا ہی نہیں ان کے لئے ہے ہی حج افراد بارہ دورانِ تواف کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے بالکل منع ہے پہلے تواف مکمل کرو پھر ملتظم پہ کھڑے ہوئے ہیں یا قوی یا مدین ہر نماز کے بعد گیرہ دفعہ پڑھا کریں اگر بیوی راضی ہے اتمی نانوی ہے تو دو سال نوکری کے لئے باہر جا سکتا ہے سترہ نمازی کے سامنے رکھا جائے گا یا لطیف ہو یا عدود کی ایک تصویح پڑھا کریں ہر دو رکعات پڑھنے کے بعد بارہ جو خامن مرب جو ہے دوسری بیوی کے کہنے پہ پہلی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا عدل کرنا ضروری ہے ایک بیوی کے بعد رات گزارتا ہے تو دوسری بیوی کے بعد بھی اس کو رات گزارتی چاہیے ورنہ یہ عدل کے خلاف ہے میرے چاچا امام مسجد ہے لیکن جمعہ کی نواز جو ہے وہ بریلوی طریقے سے پڑھاتے ہیں مجھے نہیں پتا بریلوی طریقہ کیا ہے نواز پڑھنے کا اللہ وہ بھی مجھے لکھ کے بھیجئے میں بھی تو سمجھوں بیمار ہوں اللہ شفاعتہ فرمائے میرا ایک لڑکا ہے غلط لوگوں کی صحبت میں آپ خود دعا کیا کریں والدین کی دعا جو ہے نا اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کا نبی امت کے لیے دعا کریں میرا ایک رشتے دار ہے دولوں گردے خراب ہیں اللہ شفاعتہ میری ماں کی آنکھیں اللہ پاک ان کو بھی شفاعتہ میرے بھائی بیمار اللہ شفاعتہ فرمائے براہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاعتہ پہلے دو طواف کیے چودہ چکر لگائے نفر مغرب کے بعد پڑی ٹھیک ہے کوئی آرجہ نہیں ہمارے ساتھی صفا کرتے ہوئے گر گئے اب وہ ہسپتال میں ہیں جب انشاءاللہ تندرست ہو جائیں نفری طواف کر کے صفا دونے اور ایک دم بھی دیں جس کو زکاة دیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا آپ کا نیت کرنا ضروری ہے کہ میں زکاة دے رہا ہوں باہر حافظ قرآن گھر گھر آفظ دکان پجیک سورت بکرا وہ قرائے پر پڑھتے ہیں ایسے لوگوں سے نہ پڑھایا کرو بارحال عورت کو حیض آیا اس کے دن پورے ہوئے کے نہیں ہوئے اگر دن پورے ہو گئے غسل کر لیا پھر پانچ دن کے بعد اگر خون آیا تو بیماری ہے حیض نہیں ہم لڑکیاں آج کا نوکہی کرتی ہیں ہمیں دکان پر یا مارکیٹ میں ان کو رکھنا چاہیے لیکن بارحال بہتری یہ ہے کہ عورتیں ایسے مقام پہ نہ ہوں جہاں غیر محرموں سے اور غیر مردوں سے واسطہ پڑھیں وہ وہاں نوکری کریں جہاں آگے بھی عورتیں رکن یمانی بے حضور نے ہاتھ لگایا ہے سنت ہے میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں لیکن میری فیملی شیعہ ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے ایک آدمی نے عمرہ کر لیا حلق نہیں کرایا غسل کیا پھر حلق کرایا ٹھیک ہے کوئی حلق نہیں داماد کو یا چچے کو زکاة دے سکتے ہیں حجر اسود کے علاوہ قابط اللہ میں باقی کسی جگہ کو بوسا دینا جائے دی اگر اگر آپ کو کسی نے کہا ہے سلام کا تو مدینہ شریف میں کہہ سکتے ہیں داری جو ہے کم از کم ایک یعنی مشت ہو اور موچے اس طرح نہ بھی رہیں تھوڑی تھوڑی رہیں عقی کے بارے میں کیا بتائیں ایک پتھر ہے بس اس میں نفع ہے جن اقصاد ہے ایک تواف کیا سفانی کی اعرام کھول دیا تو اب آپ پر دم پڑ گئی ہے اور بہتر یہ ہے کہ عمرہ بھی دوبارہ کریں پہلا عمرہ تو آپ نے خراب کر دیا سفہ دوڑے ہی نہیں بھئی میری جو تسانیف ہیں پاکستان میں ملتی ہیں اگر سفر اٹھتر کلومیٹر سے کم ہو تو پھر نباز کسر والی نہیں پڑھیں گے مشینی ضبیحہ حرام ہے جن کی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد سال اطاع فرمائے موبائل میں ہم قرآن سنتے رہیں وہ بھی جائز ہے روزگار کے رستو کھلنے کے لئے استغفار زیادہ پڑھیں عمرے کے درمیان آدمی غداف کعبہ کو پکڑا وہ بھارا نے غلطی کی آئندہ نہ پکڑا کرے کوئی آدمی مسجد کا چندہ کھائے تو گناہ گار ہے زمزم سے وضو کرنا جائز ہے عورت حجب بغیر محرم کے نہیں آسکتی جسے وضو سے امنی آباد جنادہ پڑھائے اسی طرف وضو ہوتا ہے فرض پڑھیں جنادہ پڑھیں سنت پڑھیں وطر اگر عشاء کے بعد پڑھ نہیں ہیں تو بعد میں آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں ستیوی ماں کے ساتھ سلوک ایسے کریں جیسے حقیقی ماں ہوتی ہے عمرے کے دور قادمی پڑھی اب یاد آئے پڑھ سبو کو امام نے سورت پڑھی اور آیت شدہ پر ہم لوگ رکو میں رہے رکو میں رہے تو نماز ہو گئی جو لوگ رکو میں نہیں گئے بات نہیں ہوئی واللہ اعلم اللہ سل سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی الآلمین انک حمید مجید بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ما شاء اللہ لا یسر فسو اللہ ما شاء اللہ لا یسر خیر اللہ ما شاء اللہ ما اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم لا من جاء ولا من جاء من ك الا الیک اللہ انا نسأل بسمائیک الحسنہ وصفات الالع اللہ نبر وجوه نب نور الامان نبر قلوبنا نور الارفان اللہ مر ذکنا علوم الاحادیث والقرآن اللہ مصبتنا علی ایمان وجال آخر قلام لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ منصور الاسلام والمسلمين اللہ محفظ سائر بلاد المسلمين حاض البرد الامین فجال آمنا مطمئن سخاع رخاع الہ یوم الدین یا اللہ پوری دنیا میں جہا مساجد ہیں مدارس دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما یا الہ العالمین بیمار ان کو شفاہ اطاع فرما یا اللہ ماری ظاہری باطلی روحانی جسمانی بیمار دور فرما یا الہ العالمین کو روزگار ان کو روزگار اطاع فرما بے اولادوں کو اولاد صالح اطاع فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں اللہ ان کے رشت احسان فرما یا الہ العالمین مانگ بنی اطاع بغیر مانگ اطاع فرما یا اللہ یا رب یا غوصہ اغسنا اغسنا علیک توکل نا و علیک علب نا یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں اور عزت کی حفاظت فرما یا اللہ و مظلوم مظلوم کی اعان فرما اور ظالم بر اپنا کهر نازل فرما اللہ انزل علیہ باسک اللہ لا یرد للقوم المجرمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی آخر رہن من آذاب النار و صل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد سیدنا محمد و بارک و سلم